اسلام علیکم سٹوٹرینٹس آئی ہواپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو کیمیسٹری والے جو ہیں کلاس 9 کے ان کا تیسٹیورسلف 1.2 آج ہم کریں گے جو ایلیمنٹ کمپاؤنڈ اور مکسچرز میں سے دیا گیا ہے تو یہ تیسٹیورسلف کافی امپورٹنٹ ہے اور ان کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے اسکپ نہیں کرنا آپ نے ان کو ضرور کرنا ہے سب سے پہلا question ہے can you identify mixture element or compound out of the following کچھ آپ کو انہوں نے چیزیں دی ہوئی ہیں ان میں سے انہوں نے کہا ہے کہ mixture element اور compounds کو الگ الگ کریں ان کو identify کریں ٹھیک ہے کوکا کولا ہے پیٹرولیوم ہے شگر ہے ٹیبل سالٹ ہے بلڈ گن پاوڈر یورن الومینیوم سیلیکون ٹین لائم ڈ آئیسکریم ٹھیک ہے ان سب کو ہم نے identify کرنا ہے کہ ان میں سے میکسچر کون کون سا ہے element کون کون سا اور compound کون کون سا ہے تو نیچے ٹیبل بنا دیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کو دیکھیں آپ elements جو ہیں وہ ہیں aluminium silicon and tin یہ تینوں کیا ہیں elements ہیں اور compound کیا کیا ہے sugar compound ہے table salt compound ہے اور lime compound ہے میکسچر میں آجاتا ہے پیٹرولیوم بلڈ گن پاوڈر یورن آئسکریم آئسکریم اور کوکا کولا ٹھیک ہے یہ سارے کیا ہیں میکسچر ہیں بلڈ بھی میکسچر ہے گن پاوڈر بھی میکسچر ہے پیٹرولیوم بھی یورن بھی آئسکریم بھی کوکا کولا بھی ٹھیک ہے شگر ٹیبل سالٹ اور lime جو ہیں یہ compound ہیں اور الومینیوم سیلیکون اور ٹین جو ہیں یہ elements ہیں اس کے بعد سیکنڈ قویشن ہے میکسچر ہے ایسے آپ جسٹیفائی کریں گے کہ ہوا جو ہے یہ ہوموجینیوس میکسچر ہے ایڈنٹیفائی سبسٹانسیز پریزنٹ اینٹ ایڈ 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 کے اندر جتنے بھی سبسٹانسیز پریزنٹ ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کریں air is a homogeneous mixture because it has uniform composition throughout air جو ہے ہوا جو ہے یہ ایک homogeneous mixture ہے کیونکہ اس کے composition جو ہے وہ کیا ہے uniform ہے air consists of different gases having a uniform composition air جو ہے اس کے اندر بہت ساری different gases present ہیں uniform composition میں ٹھیک ہے اور کون کون سی present ہے ہوا میں 78% nitrogen موجود ہے 21% oxygen ہے 0.9% oxygen ہے ٹھیک ہے 0.037 carbon dioxide along with other noble gases ٹھیک ہے carbon dioxide کے ساتھ دوسری noble gases بھی ہیں اور water vapors بھی موجود ہیں ٹھیک ہے these gases have their identity and can be separated ان gases کی اپنی identity ہے اور ان کو separate بھی کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے question number 3 ہے name the elements represented by the following symbols اب انہوں نے ہمیں symbols دے دی ہیں ٹھیک ہے اور انہوں نے کہا ہے ان کے elements کے name لکھیں ٹھیک ہے کہ یہ کون سے elements ہیں کن کے symbols ہیں تو نیچے table بنہا دیا گیا ہے symbol انہوں نے ہمیں دیا ہے HG یہ basically mercury کا symbol ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے AU اس کا name ہے جی gold F E iron کا symbol ہے N I nickel کا symbol ہے C اور O ٹھیک ہے یاد رہے کہ یہ small OS کے ساتھ تو یہ cobalt ہے W tungsten S N tin N A sodium B A barium B R bromine B I bismuth ٹھیک ہے تو یہ سارے names لکھ دیا گیا ہیں ان کو یاد کر لیں یہ ویسے بھی بہت important ہے آپ کو آنے چاہیے اس کے بعد question number 4 ہے name a solid liquid and a gaseous element that exists at room temperature کسی ایسے solid liquid اور gaseous element کے name لکھے ٹھیک ہے جو room temperature پہ exist کرتے ہیں تو جی سب سے پہلے solid جو room temperature پہ exist کرتے ہیں وہ ہے iron gold silver ٹھیک ہے اس کے بعد liquid میں mercury آ جاتا ہے جو room temperature پہ liquid ہی رہتا ہے baromine ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح gas جو ہے یہ hydrogen oxygen اور nitrogen یہ تینوں gases جو ہیں یہ room temperature پہ اپنی form میں ہی رہتی ہیں change نہیں ہوتی اس کے بعد question number 5 ہے what elements do the following compounds contain اب انہوں نے ہمیں compounds دیئے ہوئے جیسے sugar ہے common salt lime water and chalk تو ان elements کو ہم نے جو ہے بتانا ہے کہ ان کے پاس کون کون سے elements present ہیں ان compounds کے پاس ٹھیک ہے تو compound سب سے پہلے ہمارے پاس sugar ہے تو اس کے پاس carbon hydrogen اور oxygen ہے اس کا formula یہ لکھا ہوا ہے سامنے ٹھیک ہے اور اس سے ہمیں ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کے پاس carbon ہے hydrogen ہے اور oxygen ہے اس کے بعد common salt ہے اس کے پاس sodium اور coloride اس کا formula ہے اگر آپ کو اس کے formula آتے ہوں گے تو آپ کو پتہ چلتے گا کہ اس کے پاس کون کون سے elements موجود ہیں اس کے بعد lime water یہ ہوتا ہے calcium oxygen اور hydrogen اس میں elements present ہوتے ہیں اور caoh یہ دیکھیں اس کا formula اس کا formula ہے تو اس میں calcium present ہے oxygen present ہے اور hydrogen present ہے اس کے پالے چاک چاک اس میں calcium ہے oxygen ہے اور carbon ہے ٹھیک ہے تو یہ caCO3 ٹھیک ہے اس کا formula ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہاں تک آج کا ہمارا ٹوپک تھا ہم نے test yourself 1.2 بھی complete کلیا آئی hopes ہو اس میں کوئی کنفیئن نہیں ہوگی کوئی کنفیئن ہے تو کوسٹن کر سکتے ہیں کمینٹ کر پوچھیں مجھ سے اور آپ کو کسی چیز سے بھی کوئی help چاہیے تو آپ کمینٹ کر کے مجھے بتا دیا کریں اور کہاں سے آپ لوگ میری ویڈیو کو وچ کریں مجھے کمینٹ کر کے ضرور بتائیے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور انشاءال آگلی ویڈیو میں ملیں گے تب